حج میں ستونوں کو کنکریاں مارنے سے کیا ہوتا ہے ایک بے جان چیز کو بے جان چیز مارنا اس میں باقولیت کیا ہے حکمت کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے یا تو کسی کو درد ہوتا ہے کہ دشمن ہے اس کو ماریں تو تکلیف پہنچے گی لیکن وہ تو ایک پتھر کا ستون ہے اس کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں ان کے اندر فلسفہ کیا ہے وہ صفہ سے مروہ اور مروہ سے صفہ تک چکر مختلف مقامات میں وقوف اس کے اندر کیا چیز ہے اس میں کیا چھپا ہوا ہے اور پھر رمی میں فقہاؤ محدثین کی طرف سے باقاعدہ وضاحت ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ واقعی شیطان سامنے کھڑا ہے وہ واقعی شیطان نہیں ہے وہ تو پتھر ہے ایک علامت ہے وہاں مارنے والا مار رہا ہے تو پھر اس کے اندر حسن کیا ہے اس میں حسن یہ ہے کہ عقل قربان کن بپیش مصطفی کہ جب کسی چیز کی سمجھ عقل کو آ رہی ہے تو پھر عقل نے رقبت پیدا کی کہ اسے مانو یہ اچھا کام ہے دوسرا مقام اس سے بھی آگے ہے کہ جب عقل کو سمجھ نہ بھی آ رہی ہو تو کہا جائے کہ رب کا حکم ہے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اسے ضرور کرنا چاہیے اگرچہ اس میں معقولیت سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے اس کا کوئی فلسفہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے تو حج کرتے وقت ہر موقع پر منتہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں نام نہاتھ روشن خیالی کا دائی نہیں ہوں اگر عقل کوتہ رہ جائے تو حکم شریع کا انکار کر دوں گا میں اس بات کا قائل ہوں کہ رب کی حکم کی حکمت سمجھ آئے پھر بھی کرتا ہوں حکمت سمجھ نہ آئے پھر بھی کرتا ہوں حکمت سمجھ آ جائے تو ٹھیک لیکن جب حکمت سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر بھی دین کو دین سمجھوں گا عقل کو شریعت کے تابع کروں گا شریعت کو عقل کے تابع نہیں کروں گا یہی عقل سلیم کا فیصلہ ہے موسیقی